بڑی خبر کا روک کر لیتا ہوں رئیسی یعنی ایرانی راشتپتی نے پاکستان کے سینہ پرمک جنرل آسیم منیر سے بھی ملاقات کر لی ہے منیر نے اکشویتری شانتی سرطہ اور سیما سرکشہ پر چرچہ کی ہے آتنکوادیوں کے خلاف مل کر لڑنے کی وقالت کی ہے پاکستان ایران کی سیما پر شانتی اور دوستی کی سیما ہے جنرل آسیم منیر نے ایرانی راشتپتی کے ساتھ مل کر یہ باتیں کہیں ہیں بڑی خبر ہے اس وقت کی جنرل آسیم منیر ملے ایرانی راشتپتی سے جا کر اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان ایران سیما پر شانتی اور دوستی کی سیما ہے بڑے عجب حالات ہیں جہاں پر ایک ڈیموکریٹک کنٹری کہے جانے والے پاکستان میں سینہ کا جنرل بھی دوپخشی وارتہ میں حصہ لیتا ہے اور اپنے دیش کے حکمرانوں کے علاوہ بھی وہ جا کر ملاقات کرتا ہے جنوری میں ایک دوسرے پر مسائلیں مارنے مسائلیں تاننے کے ساتھ سیما کو گرمانے والے یہ دونوں دیش آج ملاقات کر رہے ہیں باتچیت کر رہے ہیں کیا ایران واقعی جیسا میجر جنرل آنونج مہاتھور کہہ رہے تھے یہ سیکیور کرنے کی کوشش میں ہے کہ اگر آگے کا محض خراب ہوتا ہے تو پاکستان پیچھے سے حملہ نہ کرے پاکستان پیچھے سے کسی طرح کا اٹیک نہ کرے سب شکیور کر لیا جائے کیا یہی سب کو چل رہا ہے پاکستان ایران میں دیکھئے پاکستان کے سٹرٹیجی اوبجیکٹیو دو طرح سے تو ہیں جہاں تک جیو پولیٹکس کی بات ہے جب وہ بھارت کی طرف دیکھتا ہے بھارت کی طرف وہ ہمیشہ بری نظر سے دیکھتا ہے تب وہ ہمیشہ خوشش کرتا ہے کہ اس کے پیچھے یعنی افغانستان اور ایران کے ساتھ سٹیٹ ٹھیک رہے اور اس وقت وہ بہت کوشش کر رہا ہے کہ ایران کے راشترپتی کو رجھائے اور انہیں سمجھائے کہ بھارت جو ہے وہ کاشمیر پر کب جھا کر کے بٹھا ہوا ہے حالانکہ ابھی تک اتنے بیان نکل کے آئے ہیں ایران کی طرف سے انہوں نے پاکستان کے اس ہنٹ کو ایک دم نکارہ کر دیا ہے اگنور کر دیا ہے ایران کے راشترپتی ابھی پاکستان میں آئے ہیں دو تین بڑی بڑی چیزیں ہیں ٹریڈ بڑھانے کا چاہتے ہیں سیکیورٹی سمبند بدانا چاہتے ہیں جنوری میں جو ایک دونوں پکشوں میں ایک دنسٹر میں جھڑپ ہوئی اس کو درکنا کر کے بیک گراؤن میں پسٹی بھومی میں ڈالنا چاہتے ہیں سب سے بڑی بات ہے کہ دونوں ہی کنٹری اپنے بیچ میں گیس پائپلان بنانا چاہتے ہیں ایران نے اپنے طرف گیس پائپلان پورا بنا دیا ہے پاکستان کی حصے گیس پائپلان شروع ہو گیا ہے گوادر تک آئے گا اس کے بعد ایران اور پاکستان دونوں کے بیٹ میں تجارت ٹریڈ گیس ایکسچینج بہت زیادہ بڑھنے والا ہے امریکہ کو کافی تکلیف ہے تو دونوں ہی ملک ایران تو پہلے ہی امریکہ کو اگنور کرتا تھا اور اب پاکستان سے بھی لگتا ہے کہ ان کی سرکار نے تھوڑا سا امریکہ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان کے سروائیول کے لیے پاکستان کی ایکونومی کو تھوڑا سا بڑھاوا دینے کے لیے امریکہ پاکستان کو ایلاو کر دے مان جائے کہ یہ گیس پائپلائن بنے گی ناراج نہ ہو امریکہ تو ایسے پریشت بھومی میں یہ ویزٹ ہو رہی ہے جی